بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج میں بنانے جارہی ہیں چکن بریڈ جو چیزیں میں سب سے پہلے ڈو تیار کروں گے اس کے لئے جو چیزیں استعمال کروں گے سب سے پہلے وہ آپ دیکھ لیں یہ میں نے انڈک سفید لی ہے چینی ہے بیکنگ پوڈر اور بیکنگ سوڈا میں نے کٹھا کیا ہوا ہے یہ نمک ہے اویل ہے دودھ ہے میدہ میں دو کپ لی ہے اور خمیر کا ساشی ہے چلی ہاں سٹارٹ کرتے ہیں چلی ہاں جی میں نے دو کپ میدہ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میں انڈک سفیدی ڈالوں گے نمک ہس بے ضرورت میں بان ٹی سپون ڈالوں گی چینی ہے ڈالوں گے ایک کھانے کا چمچ نے چینی ہے سے چینی ہے بیکنگ پاوڈر اور بیکنگ سوڈا نے کٹھا کر لیا ہے ہاں آپ ٹی سپونیں جی ہیں چینی ہے تصوروں گے 4 سپون ایسے اچھا سمیکس کر لیتے ہیں چلیں یہ ساری چیزیں اچھا سمیکس ہو گئی ہیں یہ میں نے ایک گلاس نیم گرم دودھ لیا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں ایڈ کریں گے موسیقی 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 ہم اپنی ڈو کو اچھا سے گوند لیتا ہے ڈو ہم نے اپنی نرم رکھنی ہے چلیں جی ڈو کو میں نے اچھا سے گوند لیا ہے اب میں اس پر اویل لگا دیتے ہیں اچھا سے ہم سائیڈ پر بھی لگا دیں گے تاکہ ہماری ڈو جب رائز ہو تو چپکے نا چلیں جی اسے میں اب ڈھام کے رکھ دیتی ہوں رائز ہونے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے اسے سائیڈ پر کرتے ہیں چلیں جی ڈو کو میں نے رائز ہونے کے لیے رکھ دیا اب جو ہم نے بریڈ میں فیلنگ کرنی ہے وہ دیکھ لیں کہ جو چیزیں میں استعمال کریں گی اویلی ہے میں نے پیاز ہے چکن ہے چکن ہے کچپ ہے سبز میرچ ہے نمک ہے کالے میرچ ہے سرک میرچ ہے بیسی بھی ہلدی ہے یہ چکن ہے تکا مسالہ ہے دھنیا پاوڈر ہے اور زیرا پاوڈر ہے چلیں ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی یہ پین میں نے اوپر رکھ لیا ہے سب سے پہلے میں اس میں اویل اٹ کروں گی جسم اللہ رحمان اللہ چار پانچ چمچ میں کھانے کے لوں گی میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیا تھے جن کو میں نے چوب کر لیا تھا یہ اٹ کر دوں گی موسیقی 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 ہمارا پیاز ہاں کھانا لیا ہے وارج معموخ سب سے موسیقی سپس موسیقی 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 باقی کے مسالے اٹھ کر لیتی ہوں یہ میں نے لیا ہے چکن مسالہ ہے یہ حلدی ہے یہ سرخ میرچ ہے ہاپٹی سپون ہے ہاپٹی سپون کالی میرچ ہے ہاپٹی سپون ہی حلدی یہ زیرا پاودر ہے ہاپٹی سپون یہ دھنیا پاودر ہاپٹی سپون یہ مسالہ مسارے کا سارا اس میں ایک دم یاد کر دوں گی اس میں لیا ہے چکن مسالہ میں لیا ہے وہ میں نے 1 ٹی سپون لیا تھا اب میں اس میں نمک ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون چکن ایڈ کر دوں گی یہ میں نے ایک پیالی لیا ہے ایک پاو سے یہ تھوڑا سا کام میں اس کو میں نے بوائل کر کے شٹ کر لیا تھا آنچ نیچے سے میں بلکل دھیمی کر دوں گی چلیں جیے میں نے کیچپ لیا ہے چار کھانے کے چمچ یہ ساری ساری ایڈ کر دوں گے چلیں جی مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اسے میں نکال لیتی ہوں ایک پلیٹ میں لیدہ تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے چلیں جی ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے اسے میں ایک پلیٹ میں نکال لیتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے چلیں جی یہ دو ہماری اچھے سے تیار ہو گئی ہے ہمیں اس کے پیڑے بنا لیتی ہوں کے دو ہوں چلنے جو میں یہ کی سائز کے اس کے پیوڑے کر لوں گے چلنے جو کنے جا geک چلے جی یہ میں نے سارے پیڑے تیار کار لیے ہیں انہیں میں کرتی ہوں سائے پہ جس میں میں نے بریڈ تیار کرنی ہے وہ میں نے پری ہیٹڈ رہا ہوں نکلے کڑا ہی کو راپ دی ہے چلے یہ میں نے بریڈ تیار کار لیتے ہیں چلے یہ کڑا لیں گے بیلنے کی مادہ سے اچھا سی اسے بیل دیں گے بیلنم بائی میں ہم نے بیلنا ہے اس کو چلے یہ میں نے اچھے سی لنبائی میں بیل لیا ہے اب میں اسے کٹ لگا لوں گی اب میں اسے کچپ لگا ہوں گی چلے یہ میں نے کچپ لگا لی ہے اب میں نے چیکن کی فیلم ہم نے تیار کی تھی وہ رکھوں گی اس کے اندر چلے یہ میں نے فیلنگ رکھ دی ہے ہم میں اسے ایسے یہ ہمارا ایک بیس تیار ہو گئے ہیں کی ایکسٹر سائیڈ زتار دوں نہیں بھا چلے جی اسے کرتی ہوں سائیڈ پہ اسی طرح ہم اگلا بھی اپنے بیل لگے اسے بھی ہم اسی طرح کٹ لگا کے تیار کر لیں گے ہم کچپ لگائیں گے چیکن کی فیلم رکھیں اس کے اندر کچپ لگائیں گے اندر اسے بھی سائٹ پہ کر دیتے ہیں اسی طرح ہم اپنی ساری بریڈ تیار کر لیتے ہیں چلیں یہ میں نے اپنی بریڈ تیار کر لی ہے اب یہ میں نے پلیٹ لی ہے آپ چاہیں تو وہ پیزا ٹری جو ہوتی ہے وہ بھی لے سکتی ہیں اسے میں اچھے سے کر لوں گی گریز چاروں سائٹ سے گریز کر لیں گے یہ ایک ایک پیس کر کے میں رکھتی جاؤں گی اس کے اندر تھوڑا ہم بکفہ دیکھ کے رکھیں گے کیونکہ اس نے رائز بھی ہونا ہے آپ نے اس پہ اندے کی زردی ہے پھینڈ کے میں نے رکھی ہوئی تھی وہ لگا دوں گی اچھے سے میں نے یہ سفیتی لیگے اگر آپ کی مرضی ہو تو ڈالیں تو ورنہ سکیپ کر دیں میں نے جو برطن پری ہیٹر ہونے کے لئے رکھا تھا اس کے اندر رکھ دوں گے میں اسے ڈھانکے رکھ دیتی ہوں میں بیس سے پچیس منٹ کے لئے چلیں جی پچیس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اپنی بریٹ کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشالالہ کتنی اچھے سے تیار ہوئی ہے چلا کر دیتی ہوں میں باندھ اور اسے نکال لیتے ہیں باہر اس پر میں ہلکھال کا شیننگ کے لئے بٹر لگاؤں گے چلیں جی چکن بریٹ بلکو ریڈی ہے میں آپ کو بھی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں چلیں یہ ہماری چکن بریٹ تیار ہے بلکو آپ نے مجھے اپنا فیڈبیک لازمی دینا ہے اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیسی اگر تاکہ ہر میری نیو آنے والی ریسپی کا آپ کو نوٹشکیشن جلدی سے مل سکے اور دعاوں میں یاد رکھے گا اوکے اللہ حافظ